سپریم کورٹ آف پاکستان اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ان سے غلط بیانی ہوئی ہے لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ سال دوزار اٹھارہ میں وہ میمبر اسمبلی بننے کے اہل نہیں تھے کیونکہ فیصل بارڈا نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے اسی ان پر آرٹیکل سکسٹی تری ونٹی کا اطلاق ہوتا ہے اور فیصل بارڈا موجودہ اسمبلی کی مدد تک نا اہل تصور ہوں گے جبکہ فیصل بارڈا آئندہ انتقابات لڑنے کے اہل ہوں گے ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور الیکشن کمیشن کے پاس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس امیدوار کو الیکشن سے قبل نا اہل کرنے کا اختیار نہیں تھا اور اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی قانون کی نظر میں برقرار نہیں رہ سکتا کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصل بارڈا کو تاہیات ناہل کیا تھا اب الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کا جو تاہیات نائلی کا فیصلہ ہے سپلین کورٹ پاکستان نے اس کو قلدن قرار دے دیا ہے اپنے تاریلی فیصلے میں ٹھیک حیسن تفصیلیں اپ ڈیٹ کرے تھے بہت شکریہ آپ کا